قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب شاقرین الحمدللہ رب العالمین سم صلات و سلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع زنوبنا و طبیب نفوسنا اب القاسم محمد وعلى آلہ طیبین طاحرین المعصومین و لانت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ و جعلتوں فیہ من اہل القرامت اللہ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ سمین مخترم ہمارا باس اور غبتگو خدب شابنیہ کے بارے میں ہے رسول خدا کا پرمانہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں تم لوگ اللہ کے مہمان ہو اور اللہ تمہارا تمہارے مذبان ہے اور تم لوگوں کو اللہ رب العزت نے ماہ مبارک رمضان میں اپنے کرامت کے دسترخان پر بلایا لیکن سمین مخترم یہاں پہ ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو سال بر خدا کے ہاں سکاتے ہیں چونکہ وہی رازق ہے روزی دینے والا وہی ذات یقتع اور وحدہولہ شریک ہے اس مہینے کے علاوہ بھی ہمارا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی جانب سے ہے تو اس مہینے میں مہمانی سے کیا مراد ہے اور خدا ہمارا مذبان ہے کیا مطلب یا نیچی سمین مخترم توجہ پرمائیں اس مہینے میں مخمان خدا سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں وہ چیز وہ کام جو باقی مہینوں میں باقی ایام میں عبادت نہیں تھا اس مہینے میں وہ بھی عبادت ہے رسول خدا کا پرمان ہے کہ اس مہینے میں انفاس کو فیہ تسبیح ہن اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے یعنی ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار کیلئے ایک حقیقی سائم کا سانس لینا بھی تسبیح ہے اس مہینے میں سانس لینا اسی طرح ہے جس طرح آپ باقی ایام میں باقی مہینوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ کا ویرت کریں اگرچہ سانس لینا انسان اپنی ذات اور اپنے باقی کے لیے انجام دے دیتا ہے چونکہ اس مہینے میں ہم مہمان خدا ہے اور وہ رحیم ذات ہمارے مذبان ہے وہ رحیم ذات ہمارے لیے یہ بھی سانس لینا بھی تسبیح شمار کرتا ہے اس کے بعد رسول گرمی اسلام پرماتے ہیں اے لوگوں نومکن فیہ عبادت ماہ مبارک رمضان میں نیند کرنا سنبی عبادت ہے وعملکن فیہ مقبولا ماہ مبارک رمضان میں تمہارے عامال مقبول ہے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہ کریں کبھی بھی شک نہ کریں ماہ مبارک رمضان میں عامال مقبول ہے وَدْعَاءُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب اور اس شہر اللہ میں تمہارے دعائیں مُسْتَجَاب ہے خوب جب اس طرح ہے تو فَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَاتِ صَادِقَةِ وَقُلُوبِ طَحِرَةِ لِذَا تم سب اس مہینے میں نیک اور سچی نیتوں سے اور پاک دلوں کے ساتھ سوال کریں طلب کریں خوب کیا طلب کروں کیا سوال کروں اَنْ يُوَفَّقَقُمْ لِسِّيَامِهِ وَتِلَاوَتِ كِتَابِحِ اس مہینے میں اللہ سے سوال کرنا چاہیے طلب کرنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینے کے روزے رکنے کی توفیق انعیت فرمائیں وَتِلَاوَتِ كِتَابِحِ اور تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق انعیت فرمائیں عزیزان روزہ اور تلاوت کلام پاک غفرانِ الہی کا موجب اور باعث ہے فَإِنَّ الشَّكِيَّ مَنْ حُرِّمَ غُفْرَانُ اللَّهِ فِي حَاظَرْ شَحْرِ الْعَظِيمِ کیونکہ بدبخت ہے بدقسمت ہے شکی ہے وہ انسان جو اس بابرکت مہینے میں غفرانِ الہی سے محروم رہے پس اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کے رمضان میں اطاعت اور بندگی کا توفیق انعیت فرمائیں اور اس دنیا میں ہمیں اہلِ بیت علیہ السلام کی معرفت اور آخرت پر ان کی شفاعت نصیب فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد و عجل پر جو هاو ٹھلی ہے